لیکن ہم نے قرآن کو بطور رسم اپنایا لا يبق من القرآن الا رسمه قرآن کو رسم کے طور پر ہم پڑھ رہے ہیں ورنہ یہ قرآن تو مردہ دلوں میں زندگی کی روپ ہونکنے والا ہے وہ جو قتل کرنے کے منصوبے تیار کر کے گھر سے نکلتے ہیں اور آت میں تلوار لیتے ہیں آج بانی اسلام کا قلعہ کمہ کر دیں گے سورہ تاہا کی ابھی چند آیتیں ان کے کانوں میں پڑھتی ہیں تو ان کے سارے پروگرام بدل کے رہ جاتے ہیں جو بانی اسلام کے چراغ کو گل کرنے کے عظم لے کر گھر سے نکلتے ہیں گلے میں پٹکا ڈالا ہوا ہے اور اپنے بہنوئی کے ہاتھ میں دیا ہے کہاں مجرم بنا کے حضور کی خدمت میں پیش کر یہ قرآن کی تاثیر تھی اور پھر قرآن ان کے اوپر ایسا اترا کہ پھر ان کی زبان سے قرآن کا جو نغمہ پوٹا لوگوں کی تقریر پلٹتا چلا گیا حضرت عمر فاروق کا دورہ ہمائیوں ہے مسجد نبوی میں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں مرد بھی نماز پڑھتی ہیں مرور زمانہ اور فتنے کے اندیشے سے حضرت عمر فاروق کے دور میں عورتوں کو مسجد میں باجمات نماز پڑھنے آنے سے منع کیا گیا تھا ورنہ پہلے مردوں کی صفحیں پھر بچوں کی پھر خنصہ اور پھر اس کے بعد عورتوں کی صفحیں ہوا کرتی تھی حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ہے وہ کچھ دور گزرنے کے بعد اس کی ممان آت ہوئی آپ کا دور ہمائیوں میں مسجد میں عورتیں بھی نمازیں پڑھنے آتی ہیں اور مرد بھی ایک عورت اللہ نے اس کو شکل و صورت سے نواز رکھا ہے وہ نماز پڑھنے آتی ہے ایک نوجوان دستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے دو چار پانچ مرتبہ اس نے اس کی مضاحمت کے انداز کو دیکھا ایک دن رکھ کر پوچھا تجھے کیا مسئلہ ہے اس نے اپنے قلب کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تیرا متوالا ہوں چانے والا ہوں تیری ایک ایک ادا پہ سو سو جان سے قربان ہونے کے لئے تیار کھڑا ہوں اس نے کہا میری ایک شرق پوری کر دے میں تیری ہر خواہش تیری ہر بات مانوں گا اس نے کہا جلدی کہو میں تمہارے لئے آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا اس نے کہا میری کوئی لمبی خواہش نہیں ہے ایک ہی میری عارض ہوئے چالیس دن تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے پیچھے نمازیں پڑھ لوں اس کے بعد جو کہو گے میں ماننے کے لئے تیار ہوں تو اس نے کہا یہ کون سے مشکل شرق رکھ دی یہ تو بڑا آسان ہے اگر اس سے تو مل جاتی ہے تو میرے لئے چالی دنوں کی نمازیں کہہ رہی ہے میں تو چالیس سال بھی گزارنے کو تیار تھا خیر چالی دن مسلسل نمازیں چلتی رہی جب چالیس دن کی آخری نماز پڑھ کے وہ نوجوان پاپس جا رہا ہے اسی جگہ پہ عورت حسب وعدہ کھڑی ہے یہ نظر جھکا کہ گزارنے لگا اس نے کہا میں وعدے کے مطابق کھڑی ہوں کہا اب تیری ضرورت نہیں رہی عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا اگر ہم چالیس چالیس سال ہمارے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے رہیں اور ان میں تبدیلی نہ آئے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے مجھے سوچنا چاہیے کہ چالیس سال ہوگئے ایک بندہ میرے پیچھے نماز پڑھا اس میں تبدیلی نہیں آ رہی چالی دن نماز پڑھی قرآن دل سے نکلا اور زبان کے ذریعے سے دل میں پیوست ہو گیا دل کی دنیا بدل گی کاش کہ وہ لوگ دوبارہ منصہ شہود پہ آ جائیں اور وہ لوگ دوبارہ مسلوں کی زینت بن جائیں جن کے لبوں سے قرآن جب نکلتا ہے تو فرشتے بھی آفرین آفرین کرتے ہیں اور قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں اور روحوں کو قرار بلتا ہے آج امت کے لیے ابتلاع اور آزمائش کے مرحلے طویل سے طویل تر ہوتے جلے جا رہے ہیں اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جو امت کے رہنما ہیں وہ درد کی دولت سے خالی ہیں وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی بر کے طبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسمِ آزان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی صاحبِ اوصاف وہ حجازی نہ رہے آج ہمارے اندر کچھ نہیں رہا دم خم نہیں رہا ورنہ اس امت کا بکھرا ہوا شرازہ آج بھی متحد ہو سکتا تھا آج پوری امت جس طرح دھکے کھا رہی ہے کس کے سامنے نہیں ہے حالات کبھی ہمارا کردار لوگوں کو زندگی کی راہیں دکھایا کرتا تھا آج ہمیں دیکھ کے لوگ دین سے بدزند ہوتے چلے